آپ سبی کا سواگت ہے مہاراشترا نیو سکولی میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم کچھ وقت ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہر کچھ وقت کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسی شخصیتوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کیا اپنا جو وقت ہے اس کے صحیح جگہ لگایا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنایا آج کے ہمارے مہمان ہیں آمیر بن طالب انڈین ایمبیسی کا ایک اسکول ہے اس میں اپنی سرویس دیتے ہیں اپنی خدمتوں کو انجام دیتے ہیں تو آج کا ان سے انٹریوی لینے کا مقصد یہ ہے کہ سر یہاں پر بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور سعودی میں رہ کے ایک دوسرے دیش میں رہ کر بھی جو ہمارے ہندوستانی بھائی ہے جو بھارت کے لوگ ہے جو ہمارے شہر کے لوگ ہے جو مہاراشترا کے لوگ ہیں ان کے لئے بھی سر وہاں پر سوشل ورک کرتے ہیں کافی اور آج ان کا آگے بھی کرنے کا اچھا ارادہ رکھتے ہیں ایڈیوکیشن کے تعلق سے سر کافی نولیج رکھتے ہیں جو سعودی ریاض میں جو انڈیان ایم بیسی ہے اس کے اسکول میں سر سرویس پر ہے تو ان سے چند مددوں پر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں بھی زندگی میں کامیاب کس طرح آگاتے ہیں امیر صاحب آپ کا سعودی میں ایکزیکٹی جوب کیا ہے آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں میں ایز ایسپشنیسٹ ہوں جی اور سپورٹس کا میں انچار جاؤں سعودی میں سر کونسے اسکول ہے اور کیا ہے وہ ایم بیسی آب انڈیا اسکول ریاض انٹرنیشنل انڈین اسکول کہا جاتا ہے ابھی کافی عرصے سے خدمت انجام دے رہے ہیں کتنا وقت ہو گیا سر پہیتیس سال ہو گیا سر اتنے وقت میں سعودی زندگی اور یہاں پر ہمارے ہندوستان میں اس میں کیا فرق ہے سر کافی فرق ہے آپ جس طرح ایک ریال کے اکیس ریال روپے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے ہر چیز میں فرق ہے ایڈیوکیشن کی اگر بات کریں سر تو یہاں کا ایڈیوکیشن اور سعودی کا ایڈیوکیشن اس میں کیا فرق ہے ایڈیوکیشن دونوں جگہ سیم ہے ڈیپینڈ کرتا ہے جو ٹیچرز ہے جو بچے ہیں جو پیرنٹس ہے وہ کس طرح سے سیریسلی لیتے ہیں ایڈیوکیشن گھر میں ماں چاہتی ہے بچہ پڑھیں اچھا باقی لوگ سو رہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے میں ایڈیوکیشن کو لے کے شروع سے بچہ باؤن ہوتا ہے وہاں سے اس کی تیاری شروع کریں تاکہ اس کا اسکول سیلیٹ کریں اس کا چلنا شروع کرنے سے پہلے کہ اس کو کون سے اسکول میں ڈالیں گے اس کا روزان کس طرف ہے اس کو اسپورٹس میں کہاں ڈالیں گے تب جا کے پھر بچے کا صحیح سے آپ اس کو کچھ بنا سکتے ہیں نہیں تو بچے سیونٹریٹ تک آتے یہاں اس کے بعد آپ کی بچوں کے بارے میں میں سنا ہوں ان کو بھی آپ نے کچھ اچھا ایڈیوکیشن دیا کچھ بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں الحمدللہ بچہ یہ ہم نے جو شروع سے ایک رکھا ہمارے بچے کو ہم کچھ بنائیں گے اس کو ہر چیز میں آگے رکھا پیچھروں کے پیچھے پڑنا پڑتا ہے بچہ ہمارا اچھا کر رہا ہے تو آپ بھی خیال رکھو پیچھر سارے اچھے ہیں ہمارے پاس بھی تیچھر ہوتے ہی اچھے ہیں ان کو کیا پیرنس کا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کیر کر رہے ہیں پیچھر بھی پھر اس بچے پہ دھیان دیتے ہیں اگر پیرنٹ ہی غیب ہے ماں باپ کو پتا ہی نہیں تو تھوڑا سا دونوں کو ماں باپ کو بچے کو لے کے تھوڑا فوکس رہنا چاہیے دوسروں پہ بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی سکول سہی نہیں ہے فیچر سہی نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا گھر میں تربیہ سہی دو ریزرٹ آئی جا رہا ہے جو ماحول دیکھا جا رہا ہے جس طرح سے ہمارے یود جس طرف جا رہا ہے مطلب ہے کہ نشے کا بہت زیادہ آجی اور ہے یود پڑھائی میں اتنا دھیار نہیں ہے فیچر کی کسی کو بھی فکر نہیں ہے سیدھا سیدھا کر بولے گا تو ان کو آپ کیا ایک میسیج دیں گے اس کا تربیت کی طرح آجی جب تربیت کی سکر ہے اگر ہم کو چھپٹی میں بھی 10 بجے کے بعد باہر آلاو نہیں تھا اچھا ہمارے یعبا جو ہے سمجھ لوگا ملٹری کے کرنل تھے جرنل بولیں گے اتنا اس ٹک ہے تو ماں باپ کوئی چاہیے کہ بچہ میں اب دیکھ رہا ہوں بچے رات میں ایک دو مجھے نکلتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ میں شورمال آنے جا رہا ہوں میں برگر کھانے جا رہا ہوں میں چائے پینے جا رہا کرار پڑے میں رات میں ایک دو مجھے کرار پڑے میں چائے پینے جا رہا وہ اتنی سی چائے پانچ روپے کی وہیں پی رہے ہیں وہیں پان کھا رہے ہیں تو آپ جو بڑے ہوتے ہیں گھر کے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں پر نظر رکھیں آپ ان کے ٹائم کے اوپر نظر رکھیں ماشاءاللہ میں نے ابھی آپ کا ٹائم دے گا چار ہو لے آپ نے شاہ صاحب چار بجے بہل بھگی تو یہ ٹائم کی پابندی جو ہے نا بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا راست ٹائم کی پابندی میں چھپا ہوا ہے اگر جو شخص ٹائم کی پابندی کرتا اس کو کامیاب ہونے سے کوئی روپ نہیں سکتا آپ کا اتنا 35 سال کا سعودی عرب میں تو آپ نے آپ کو کبھی یہ فیل ہوا ہے کہ دیش میں رہنا بہتر تو آپ جو وہاں پہ آپ کی قولیٹی ہوگی آپ کو ایسا نہیں لگا کہ اگر آپ وہ وقت یہاں پر دیتے تو ہمارے سمجھ کو آپ کو صدار سکتے ہیں سر ہم نے دیش کے لیے ہی سرو کیا وہاں پر ہم نے ہماری جو سرویس ہے پوری ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی موساس ہے کوئی کمپنی میں کام نہیں کیا وہاں پر ہم نے کام کیا ہمارے لوگوں کے لیے اور اسی لیے لوگ ہم کو وہاں پر چاہتے ہیں ہم کو لائک کرتے ہیں ہم کو بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کام دیتے ہیں ابھی کنٹینیو میسیج رہتے ہیں ایڈبیشنز کے ایم بیسی کے ہم سب کو جواب دیتے ہیں یہ نہیں کہ ہم چھٹی پر ہے تو ہم کسی کا پون نہیں اٹھائیں گے کسی کو میسیج نہیں دیں گے ایسا نہیں ہم نے ہی بہت محنت کی ہے تب جا کے یہ مقام آسکتے ہیں اچھا سر اس میں جو آپ کے بارے میں میں تھوڑی سی معلومات کیا تھا کہ آپ وہاں پر سوشل ورگ بھی کرتے ہیں تو آپ سعودی میں ریاض میں کیا سوشل ورگ کرتے ہیں سوشل ورگ کیسے ایسا دیکھئے ہیں اب ہم ایم بیسی سکول میں ہیں ایم بیسی سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ ایم بیسی کے ایک ہزار ایشنز رہتے ہیں میرے بڑے بھائی انڈین ایم بیسی میں تیاری کر کے وہاں جائے ہم سے جو ہوتا ہم کرتے ہیں جو ہمارے مہاراستہ کے لوگ ہیں تو ہمارے زیادہ ہمارے ہیدر آباد کے لوگ ہمارے جاننے والے ہمارے بھائی لوگ آندر آگے جو ہمارے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم کو جو بھی بہتے ہم کرتے ہیں اور جو اسکول کے ایڈمیشنز کا ایشو ہے بہت بولا اسکول ہے ہمارا بہت بولا اسکول نہیں ہے مطلب اندازل کتنے طالبہ ہمارے پر اندازل ہے آٹھ ہزار سٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ چار سے پانچ سو ٹیچر ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہندرٹ کے خریب ہمارا اسکول ہے تو بڑا اسکول ہے جو ہے دو سیکشن ہے ایک بوائی سیکشن ایک گل سیکشن ہے اور الحمدللہ افسر خان صاحب کے ٹائم سے ہم ہیں وہاں پر افسر خان صاحب جو انچسٹر کی ہے وہ سے پرنسپل اس کے بعد میں جو ہمارا صدیفی صاحب آئے گلی گھڑ کے ہیں ہمارا ڈاکٹر شوکرت پروے صاحب ہے جو بیہار سے تعلق رکھتے ہیں دربنگا سے ابھی محترمہ میرا رحمان میڈم ہے بہت ہی نائس اور بہت ہی سمجھدار لیڈی ہے جو فرسٹ لیڈی پرنسپل ہے ہمارے آہے سار کی تو یہ سب ہم ایک ٹیم کی جیسا کام کرتے ہیں یہ سب ہمارے بہت لوگ ہیں امبیسی کوڈینیٹ کرتی ہے امبیسی امبیسی ایسا پیٹرون ہے ہمارے ان کی صدارات ساری ایمبیسی اسکول مطلب کس طرح سے وہاں پہ سعودی لوگ بھی پڑھتے ہیں یا صرف انگلین جو یہاں سے ڈیوے سیلوے نہیں نہیں صرف انڈینز کے لیے انڈینز کے لیے ہوتا ہے انڈینز کے لیے ہوتا ہے اور وہاں پر سبھی لینگویجز پڑھائی جاتی ہے جی بلکل سبھی لینگویج پڑھائی جاتی ہے تھرڈ لینگویج جو ہے آپ چوز کر سکتے ہیں جو آپ بھی ہے کنڈا ملیالم تیلگو مرہاتی اردو اچھا سر میں نے سننا تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کے ایسی بحل کی ہے جو سعودی میں فسے تھے پر آپ نے ان کو صحیح تاریخی سے ہمارے شہر کچھ لوگ کے یہاں پہنچا ہے کیا واقعیت ہے سر الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہمارے خالقات ہیں وہاں پر ایم بیسی میں جیساں میں نے بتایا ہمارے بھائی بھی ہے اور جتنے ہمارے جو آفیسرز ہیں جو آتے ہیں وہاں پر کیونکہ ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو پاسپورٹ دیکھ لیجئے آپ اس کا اورنگا بات لکھا ہے تو وہاں پر سارے اچھے لوگ آتے ہیں اور ان کی نیت یہ رہتی کہ کوئی بھی اگر ایم بیسی میں کام لے کے آ رہا ہے تو اس کا مسئلہ حل کیا جائے تو جیسے بتایا تھا میں آپ کوئی رشید پورے کا ایک کیس تھا ان کو ہم نے ایک ہفتے میں بھیج دیا تھا آؤٹ پاس بنا کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں لیکن وہ مہتر ہمارے بیچاری ابھی بھی دعا دیتی ہے اور بھی بہت سارے کیس ہیں جاننا کے اجنٹا کے گنگا پور کے آزو بازو گاؤں کے بہت لوگ ہیں ہاؤس ڈیائور میں آ جاتے ہیں کئی فس جاتے ہیں تو انڈین ایم بیسی کے پاس اگر کوئی آیا تو ایم بیسی ہے اسی کے لیے اور اس کی ہیلپ کھٹی ہے اچھے سر آپ ایک گورنمنٹ جو اپنا ہیں جو یہاں سے لوگ ایک خواہش رکھتے ہیں کہ باہر ملک میں جانا کمائی کرنا تو یہ چیز کیسا صحیح ہے مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایڈوکیشن جن کا کم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سوزی جائیں گے تو بہت کم آلے گے تو یہ چیز صحیح ہے سر وہاں جا کے آدمی پیسہ کما سکتا ہے بے حساب نہیں بے حساب تو نہیں کما سکتا آج کل اتنے ٹیکس وغیرہ ہو گئے سارے چیزیں ہو گئی ہیں لیکن وہ جو یہاں پر جو پریشان ہے اس سے تو اچھا کما سکتا ہے اچھا اور دیکھو ہر کسی میں ایک الگ quality ہوتی ہے اگر میں نے جیسا بتایا کہ time کی پابندی ہے بندہ زدی ہے آگے بڑھنے کے لئے زد بھی چاہیے آپ کو کوئی support نہیں کرے گا کوئی گھر پہ آ کے آپ کو لے آگے آئیے ہمارے ساتھ کام کریے نہیں ہو لے گا آپ کو اپنا ایک target fix کرنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہاں تک جانا ہے مجھے یہ حاصل کرنا ہے پھر اس کو آپ میں لگن ہونا چاہیے ایمانداری ہونی چاہیے زید ہونی چاہیے پھر تک تک آپ رکنا نہیں اس میں لگے رہنا آپ کو کامیاب ہونے کے لئے آپ کو یہ چیزیں زدی ہونا بہت ضروری آپ کو کوئی آگے بڑھ کے پہلی پوزیشن دوسری پوزیشن پیسری پوزیشن پر نہیں کھڑے کرے گا آپ کو خود بھاگنا پڑے گا آپ کو دورنا پڑے گا آپ کو حاصل کرنا پڑے گا اور اس میں کئی اتار چھوڑاو آتے ہیں اس کو آپ کو ہستے کھیلتے آگے بڑھ کے اس چیز کو حاصل کرنا تب جا کے آپ کامیاب ہوئے کامیاب کا مطلب کیا ہے آپ کی صحت اچھی ہے بچے اچھا پڑ رہے ہیں گھر اچھا ہے گاڑی ہے گھوڑا ہے عزت دیا اللہ نے میں ہمیشہ بولتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھا یہ انسان کی ہاتھ میں دے دیتا ایک بون پانی کسی کو کوئی دیتا حالت ہے اسے اپنا راستہ خود بنائیے اپنے آپ پہ بھروسہ رکھئے حوصلہ رکھئے ابھی میرے پاس سے سب چلا جائے کوئی بات نہیں میرا حوصلہ میرے ساتھ ہے اور اگر میرا حوصلہ تو زدی آدمی ہو کر کے یہاں تک آیا اگر نہیں رہتا تو جہاں ایک جگہ لگتا وہ ہی بیٹھا رہتا پہ تیس سال سے یہ آپ کی زد میں کبھی ایسا ہوسکتا ہے آپ کی زندگی میں کہ ایسا تھک گیا بس بہت ساری مشکلیں آگئی اب میں نہیں کرتا نہیں سیر ابھی تو اور مزا آ رہا ہے ابھی تو شروعات ہے اچھا جو تھک گیا وہ آدمی نہیں ابھی تو شروعات ہے ابھی ہم کو بہت کام کرنا ہے ابھی تو ہم نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہے اچھا تو ایسا تھکنے کی بات ابھی دور دور اچھا سر آپ کا آگے کیا پلان ہے مطلب آپ ایسے ہی باہر کنٹری میں سعودی میں ہی جب کرے گے ابھی کینیڈا کا پلان ہے تھوڑا زمان دیکھیں گے کیسا ہے ساری عمر ہماری سعودیہ میں گزر گئی تو کینیڈا کا ایک چکر ہونے کے بعد کریں گے کام تو کرتے رہیں گے جب تک ڈم ہے ہاتھ پیروں میں تو کام تو کرتے رہیں گے لیکن بہت پیارہ وقت گزرا پہتیس سال اسکول میں بہت پیار ملا ہمارے جو سپورٹس کے کلپ کے لوگ ہیں ہمارے جو سینئر ہے نیارہ شوکلت میڈم شائن ایدھر میڈم نوزت جہان میڈم یہ دوسرے جو ہمارے سٹاپ کے ہے کئی ایس راجن کلپ کے وہ اب نہیں رہے اس دنیا میں احمیل آر جعفری مسرد حسین جعفری یہ سارے لوگوں سے ہم نے بہت سیکھا ہے جو ہمارے سینئر ہم نے سینئر کی بہت عزت کی اب میں دیکھ رہا ہوں سینئر کا رسپیکٹ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا ابھی جو ہمارے جونئر ساتھیں ہیں تو ان کا ایک الگ روئیہ ہے ان کی ایک الگ سوچ ہے لیکن ہم نے سینئر کو بہت رسپیکٹ کیا ان سے بہت کچھ سیکھا اور آگے بھی سیکھتے رہیں گے سیکھنے کا تو ختم ہوتا نہیں سر جیسا میں بچھتا آپ کو کہ جو کم پڑھے لکھے ہیں لوگ جی اس پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ لوگ بھی سعودی جا کر کیا چیز نہیں گزار سکتے یا ان کی پریشانی ہو نہیں گزار سکتے دیکھو کم پڑھے لکھا ہونا کوئی گناہ نہیں کم پڑھے لکھا ہونے کا میں شیئر دیتا ہوں ماباب اگر کوئی بچہ کم پڑھا لکھا ہے تو میں وہ لوگا کہ اس کے ماباب خصور ہوا رہے ہیں وہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو نہیں پڑھایا اب بہت آسان سا ایک جواب ہوتا ماباب کے پاس ہمارا سنتا نہیں ہمارا سنتی نہیں بھی چاہ رہی بچھی کیا کریں ہم تو اس کو بہت پڑھانا چاہتے ہم اس کو بہت بڑا کلیٹر بنانا چاہتے تھے لیکن وہ ہمارا سنتا نہیں تو پھر ہم نے کیا کرے اس کو میں ایک انسٹاگرام پہ دیکھ رہا تھا مولانا کا یہ کو بہت پسند آیا پنی ٹائپ کے بولتے رہتے ہو کبھی کبھی اچھی بات بھی بول دے ٹیلر کا بیٹا ٹیلر ہونا ضروری نہیں ڈریور کا بیٹا ڈریور ہونا ضروری نہیں ایک بغالے پہ دکان پہ کام کر رہا ہے ایک شخص اس کا بچہ دکان پہ کام کریں گے میکانک ہے بچہ میکانک ہونا ایسا نہیں ہے سر ڈریور کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے مینجر بن سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ جو ہے اس کو صحیح سے راستہ ملے صحیح سے اس کو گائیڈ کریں اس کو سب سے اہم رول ماباب کا ہوتا ہے ماباب بچے پہ ہسنا نہیں ماباب بچے کو تنخیط کا نشانہ نہیں بنانا ہم کو ہمارے والد والدہ نے بہت پیار سے پالا بہت ڈسیپلین سے پالا تو وہ چیز ہم میں آئی ہے ہمارے بچوں میں آئی ہے وہ اگر ہمارے ماباب بھی ہم کو چھوڑ دیتے کہ بچوں کو کیا کرنا ہے کرو ایسا نہیں انہوں نے آخری تک نہیں چھوڑا بولے کہ نہیں ہم جیسا بول رہے آپ کو بیسی کرنا پڑے گا اسی راستہ تو بڑھو کیا بات مانتے ہوئے اور پیار سے پیار میں وہ طاقت ہے آپ پیار سے بچوں کو رکھئے سب بچے میں ٹائلنٹ ہوتا ہے بس کچھ بچے میرے اسے زدی نکل جاتے ہیں وہ زید ان کو بہت دور لے کے جاتی ہے تو بچوں میں زید بھی ہونا تھوڑی بات نہیں تو جہاں لگ گئے میں اسے لوگ بھی جانتا ہوں میرے ساتھ کے پیتیس سال ہو گئے جہاں لگے تو وہیں بیٹھے رہے آپ جو دیکھ رہتے ہیں نا فوٹوز وغیرہ جو یہ یہاں کا پسینہ یہاں آنے کے بعد یہ سارے سیٹیفیکیٹ اپسیشن ملتے ہیں ایک مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خس دینا پڑتا ہے جب لوگ ڈیوٹی کر کے گھر آتے ہیں تو میں ڈیوٹی بھی نکلتا ہوں واپس سیکنڈ شپ میں ابھی بھی ابھی میں ففٹی کروز کر لیا لیکن میں ابھی بھی ڈیوٹی کرتا ہوں تو الحمدللہ جب کام کرتے ہیں کچھ لوگ شکایت ہیں کہ یہاں آیا تو دعوتیں بہت کرتا پارٹی بہت کرتا ارے بھئی آپ سے خرضیں لے کے کرتا کیا وہ بھی بچے نے بند کرا دیا بھی بچے نے بلدہ ڈیڈی وہ غلط اثر پڑتا لوگ کچھ بھی سوچتے میں تو who cares طریقہ مل جھول کا طریقہ لیکن وہاں کا ماہول یہاں کا ماہول یہاں لوگ زیادہ ہے وہاں لوگ کم ہیں ہر چیز بھی فرق ہے میں آپ کو بتایا میں بچے سے میرے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کی ہر بات مانتا ہوں آپ نے نوٹیس کیا ہوں گا میں نے اس کا بورڈ لگایا آپ نے پورے شہر میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کے نام سے یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے بتانا کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اس نے بھی آپ کی جیسا جو ہے نا یہ بچوں کو مخام دینا پڑتا عزت دو عزت میلیں آپ میرا ہی نام اتہا بڑا ہونا پہلے میں نے گھر بنایا یہ میں بلتا ہوں میں نے آپ کے لئے بنایا میرے کیا کرنے کا چار بچے ہیں چاروں کے لئے الگ الگ کمرے بنائیں پڑھنے کا کمرہ بنائیں ان کو پھر ہم پیار سے بولتے کہ دیکھو ہستے کھیلتے ہوئے پڑھو انجوائے کرتے پڑھو ٹیمشن لے کے نہیں پرسٹ آنا سکرڈ آنا تھرڈ آنا یہ ہماری خواہش کبھی رہی نہیں پریشہ ڈال کے بچوں کو نہیں پڑھایا جا سکتا ایسے سے بچے پڑھتے ہیں پیار سے آپ کا کام ہم نے کر دیئے بیٹا آپ کیا کرو ہم کو اچھا پڑھ کے دکھاؤ باقی کا اللہ مالک ہے اس نے آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے جس کی نیت صاف ہے وہ برابر کامیاب ہو کے رہے گا ہم نے چل کپٹ اس کی کرسی کو ہٹا دینا اس کو ادھر پہنچا دینا اس سے کچھ کھا جانا کبھی ہم نے ایک ریال کسی سے لیا سعودی عرب میں کسی نے بول دینا کہ انہوں نے ہم سے لون لیا کبھی اس کا کھا گیا اس کو دے دیئے اس کا لیا اس کو دیئے یہ ہمارے میں آدھر ہے نہیں یہ ساری چیزیں آپ کو انرجی دیتی آپ کو میں جہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں دس لوگوں مجھے جواب دینا پڑتا ہے یہ کانفیڈنس آتا ہے اگر میں ایسا لپا ڈھکی کروں گا تو میں خود پرمزور رہوں گا اسی لئے سب سے پہلے آپ اپنی جگہ پرپیکٹ رہیے کامیابی آپ کا مفتر ہے بہت سے لوگ یہاں پریشان ہیں کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کھلا دیا کسی نے کچھ کرا دیا میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے بزارش کرتا ہوں کہ یہ سب چیزوں سے دور رہو یہ آپ کی آخرت بھی خراب ہے اور لوگ کر رہے ہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں جو خدیعہ آپ کا میں روح با روح کا وہ دیکھ رہا تھا ایک پروگرام یا یہ صاحب کا کہ انہوں نے انٹرویو لیا تھا قدیر مولانا کا مرمو خدیر مولانا مرمو خدیر مولانا میں ان کو ملنے کے لیے ایک ایک مہنہ لگ رہا تھا میں آپ کے مہاراشتہ نیوز کے مادہم سے لوگوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ایسی چیزوں سے ایسی لانت سے دور رہو کچھ یہ جاہل لوگوں کے کام ہیں اور اس سے جتنا بچے کام ہیں کسی کے بیچ میں مت جاؤ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے آپ نظریں پھیل لو ان سے لیکن کسی کو کچھ کرو مت یہ کسی کا گھر مت اجاڑو کسی کا بیٹی بہو کو برباد مت کرو اپنی آخرت بچا کر رہا آخری میں میں ایک بات یہ بولنا چاہوں گا کہ بچوں کا رشتہ کرتے ٹائم مہ باپ ایک دم آنکھیں کھلی رکھو چانچ پرتال کر کے رشتہ کرو یہ نہیں کہ اپنا وہ اس کے جیسی دکھری تھی کر لیا ہم نے وہ بہت اچھی دکھری تھی پورا بیکگراؤنڈ دیکھو میں نے ایسی بھی لوگ دیکھا رشتہ دیکھنے کے لیے ماں جاری صرف باپ بڑھ رہا میرا کام تھوڑی ہو عورتوں کا کام ہے ایسے نہیں ہوتا اب match صحیح ہونا چاہیے سوچ صحیح ہونی چاہیے اب میں نے شادی کر کے لے کے آیا میں میری بیوگ لے جانا چاہتا امریکہ کینیڈا انہیں چاہتی ایک نمبر گلی میں جانا چھے نمبر گلی میں جانا کیونکہ اس کی سوچ وہاں تک ہے اس کی سوچ وہاں سے ہٹی نہیں رہی تو ماں باپ کو چاہیے بچوں کی qualification دیکھیں جس سے رشتہ کر رہے ہیں ان کی qualification دیکھیں ساتھ سوچوں کی qualification دیکھیں ان کا گھر دیکھیں دار دیکھیں یہ نہیں کی بیڑنگ دیکھیں کر دیئے لڑایا جگڑے شروع ہو جاتے پھر اور بس یہ آخری message ہے یہ کرنا کرانا اتنا ہو گیا شاہب بھئی اللہ اس سے محفوظ رکھے یہ ہر نماز میں دعا کرتا ہوں تو میرے بچے نے میں کوئی نماز سکھا دیا نماز تو پہلے بھی پڑھتا لیا لیکن میں کوئی مولانا مختی ہو تو ہوں نہیں لیکن اس نے میں کوئی پابند کر دیا ہم ہمارے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بری نظر سے بچائے چار میں سے ایک اس میں انوال دکھ رہا کہ اس کو کسی نے کچھ کھلا دیا یا اس کو کسی نے کچھ کر دیا اب وہ ان کے پاس جا رہے ہیں ان کا علاج ان سے ہو رہا ہے وہ بھاوہ کر رہے ہیں وہ لوگ کی چاندی ہے کوئی جاہل عورتوں کے کام ہی ہے لیکن اس میں تو پورا غیر پریشان ہو جاتا اللہ اس سے محفوظ رکھے اور ایک بار یہ شک و شعباد بھی آگئے نا شک سب سے بڑی بیماری ہے میں آپ کا بہت شکر ہو ذار ہوں مہاراشتہ نیوز کا کہ وہ نے عزت دی ہم سے انٹرویو لیا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو ترقی دے اور آپ کا ٹائم کی پابندی مجھے بہت پسند ہے بہت شکریہ یہ تھے آمیر بن طالب صاحب جنہوں نے کافی اچھے بدو پر ہم سے بات کی انسا جو انٹرویو لینے کا مقصد ایک تھا کہ جو زندگی میں آمیر بن طالب صاحب جو کامیاب ہوئے ہیں اپنی زندگی کے بہتر وے میں چلا رہے ہیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ہوئے ہیں تو مہاراشتہ نیوز ٹوڈے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے انٹرویو سے ان کی زندگی کے تجربے سے آپ بھی کچھ حاصل کریں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں ایسے ہی اور مددے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر دیں میں شاہب یاسین مہاراشتہ نیوز ٹوڈے اور انگباد